بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ مرلہ گھر بنانے پر کتنا خرچہ آ رہا ہے ڈبل پورشن گریہ کا خرچہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں فنیشنگ کے ساتھ اور اس کے اندر کتنی ہیٹیں یوز ہوں گی کتنا سریعہ یوز ہوگا لیبر کیا چل رہی ہے کون کون سا میٹیریل یوز ہوگا اور آج دو جولائی دو ہزار چوبیس ہے جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ریٹس میں کافی چینجنگ آئی ہے پچھلے دنوں ریٹس کے اندر کمی دیکھی گئی تھی مگر آپ ریٹس انکریز ہونے شروع ہو گئے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے ایم تک دیکھنا ہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور جو میں ریٹ آپ کو بتاؤں گا مارکیٹ سے کم ریٹ کے اوپر ہم گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو ایک کلاس کوالٹی کے ساتھ یہ میں ریٹ بتاؤں گا نمبر ایک پانچ مرلہ اگر آپ لوگ کسی سوائٹی کے اندر گھر بنانے جا رہے ہیں تو ہر سوائٹی کا کرائٹیریہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو جگہ ویسٹ کی جاتی ہے تو میں ویسے بائیس سو سے جے کے ساڑے بائیس سو سکیل فٹ کورڈ ایریا ہوتا ہے مگر میرے پاس جو لاہور کے اندر آ رہا ہے وہ بائیس سو سکیل فٹ کے حساب جا رہا ہے تو آپ لوگ جب پانچ مرلے کا ڈبل پورشن گھر بنائیں گے تو بائیس سو سکیل فٹ یہ ایریا کاؤنٹ ہوگا اس کے اندر سب سے پہلے بات آتی یہ برکس کی جو ایٹیں یوز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر تقریباً پینس ست ہزار سے ستر ہزار ہوتی ہیں اگر گہرائی زیادہ ہوگی پلاٹ کی تو ستر ہزار تک ہوگا یہ خرچہ مطلب اتنی ایٹیں یوز ہوں گی تو میں نے پینس ست ہزار کے حساب چلے لگایا ہے تو اٹھارہ ہزار روپے تقریباً پہنچ ملتی ہے اول ایٹ کی اور اگر آپ لوگ اول ایٹ سے پورا گھر بناتے ہیں پانچ مرلے کا ڈبل پورشن تو سات لاکھ ساٹ ہزار روپے آپ لوگوں کے برکس کا خرچ آئے گا اس کے علاوہ اس کے اندر جو سریعہ ہوگا جو سٹیل ہوگا وہ تقریباً تین ٹن یوز ہوگا سریعے اس کے اندر اور اس ٹائم پہ دو جو فی ٹن ریٹ چل رہا ہے وہ دو لاکھ پینسٹ ہزار فی ٹن ریٹ چل رہا ہے اگر ہم پر کیجی میں اس کو دیکھیں ایک کلو کا حساب دیکھیں تو تقریباً دو سو پینسٹ روپے پر کیجی کا ریٹ ہو چکا ہے پچھلے دنوں یہ ریٹ کم تھا مگر آپ تھوڑا ریٹ زیادہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سٹیل جو ہے وہ تقریباً آٹھ لاکھ روپے کا آپ لوگوں کے اس کے اندر لگے گا سریعہ اس کے بعد ناظرین باری آجاتی ہے بجری کی بجری اس کے اندر جو یوز ہوگی وہ پندرہ سو کیو بیٹ فیٹ یوز ہوگی اور یہ تقریباً دو لاکھ روپے کی آپ لوگوں کی بجری بنے گی اس کے بعد ناظرین اس کے اندر سب سے زیادہ ایکسپینس جو آتا ہے وہ سمنٹ کا آتا ہے سمنٹ کی بیگ تھا سمنٹ اس ٹائم پہ تقریباً ساڑھے تیرہ سو روپے سے لے کے ساڑھے چودہ سو کے درمیان میں ریٹ چل رہا ہے اور لاہور میں اس ٹائم پہ اچھی جو سمنٹ ہے تو وہ تقریباً آپ کو ملتی ہے چودہ سو روپے پر بیگ بیگ کے حساب سے تو آٹھ سو بیگ آپ لوگوں کی یوز ہوگے تو تقریباً گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے کی سمنٹ یوز ہوگی آپ لوگوں کے میجر جو خرچہ ہے وہ ایٹو کا ہے اس کے بعد سریعہ سٹیل کا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سمنٹ کا جاتا ہے اس کے بعد لیبر کا خرچہ سب سے زیادہ آفتا ہے اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ریٹ جو یوز ہوگی وہ تقریباً دولاکھ روپے کی یوز ہوگی اس کے بعد بھرتی آجاتی ہے آپ لوگ بھرتی جو کرتے ہیں وہ بہت چاری لوگ مٹی ڈالتے ہیں مگر زیادہ تر آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ گھسو ڈالتے ہیں تو گھسو بھی پرائسی تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کیا کی فلنگ پر خرچہ آجاتا ہے گھسو یا مٹی کا لاہور شہر میں بڑے شہروں میں اس کے علاوہ چوکاٹھوں کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً ناظرین دولاکھ روپے کا آجائے گا پانچ پرلا گھر میں سینٹری ورک جو ہوگا وہ تقریباً دولاکھ کا آجائے گا اس کے اندر پائپ لائن ہوتے ہیں پانی کے بھی اور بجلی کے بھی پائپ شائپ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر جو گھرے کے اوپر جو لیبر کا خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً دس سے گیارہ لاکھ روپے کرتا مگر میں نے دس لاکھ روپے رکھا ہے تو یہ سب کو کلکولیٹ کریں تقریباً چالیس سنتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ لوگ کسی کنٹریکٹر کو دیں گے کسی ٹھیکے دار کو دیں گے تو پھر یہ خرچہ اس نے تین چار لاکھ روپے اپنے مزدوری پر رکھنی ہے تو وہ تقریباً یہ پچاس کونجا لاکھ روپے میں بن رہا ہے تو میں نے پچاس لاکھ روپے کلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کا پانچ مرلا ڈبل پورشن گری کا خرچہ پچاس لاکھ روپے آ رہا ہے اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں پر سکیر فٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ناظرین پر سکیر فٹ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ تیس سو روپے ہو رہا ہے دو ہزار تین سو روپے پر سکیر فٹ میں ہم یہ گھر بنا کے دیں گے ویسے آپ لوگ اگر لاہور میں کسی سے بنوائیں گے تو یہ خرچہ اچھی سو سکیر فٹ سے لے کے اٹھائیس سو سکیر فٹ میں آپ لوگوں کو دیکھتے دار یہ ریٹ دے گا مگر ہم تیس سو پر سکیر فٹ کے حساب سے آپ لوگوں سے کوشٹ لیں گے اس کے بعد فریشنگ کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ٹائل اور ماربل دونوں چیزیں آپ لوگو یوز کر دیں تقریباً پانچ لاکھ کا خرچہ ہے جس کے اندر آپ لوگوں کے دروازے آ جاتے ہیں نکلی کے علماریاں آ جاتی ہیں ساری اور اس کے بعد کچن کا کام آ جاتا ہے تو یہ تقریباً چار لاکھ کا خرچہ ہے اس ٹائم پر مہن گیٹ آپ نے سٹیل کا بنانا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کا ہے ایلومینیوم ورک جو ہوگا وینڈو جو ہوں گے آپ لوگو وہ ڈیڑھ لاکھ کی لگیں گی اس کے بعد سیفٹی گریل جو آ جاتی ہیں جو جنگلہ جو ہوتا ہے جو وینڈوز کے اندر لگتے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا خرچہ ہے اس کے اندر سیوڈیوں سے نیچے آتے ہوئے آپ لوگوں کو جو ریل جو ہوتی ہے جو سٹیل کے جو پائپ ہوتے ہیں وہ بھی اوپر چھت کے اوپر بھی آپ لوگوں نے لگانا ہوتا فرنٹ پہ تو تقریباً اس کا خرچہ جو آ رہا وہ سیفٹی گریل اور یہ سارے ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ کا آ رہا ہے الیکٹریشن ورک سامان جو ہے الیکٹریشن کے اندر جو ہے سارے سامان آ جاتا ہے اس کے اندر وائر آ جاتی ہیں بورڈ آ جاتے ہیں اس کے اندر لیڈی لائٹس آ جائیں گی سارا ٹوٹل خرچہ تقریباً یہ ناظرین جو بنے گا الیکٹریشن کا ڈھائی لاکھ کا خرچہ بنے گا اس کے باہر سیلنگ ورک آ جاتا ہے سیلنگ ورک تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا پینٹ جو ہوگا تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ کا خرچہ ہوگا اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر واشرون کا سامان آ جاتا ہے واشرون کے اندر وینٹیز لگتی ہیں کموڈ لگتے ہیں شاور سیٹ لگتے ہیں ٹوٹیاں لگیں گے یہ سارا خرچہ جو ہوگا تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ کا خرچہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو چھوٹے موٹے اور بھی سامان ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ اگر کچھ سے گھر بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بجلی کا بھی منسلی آپ کو بتا تقریباً آٹھ نو ماہ میں گھر بنتا ہے آپ کا چوکیدار بھی ایک رکھنا پڑتا ہے پچیس تیزہ روپے میں جو رات دل وہاں پر رہے گا موٹر پمپ آپ کا لگے گا بجلی یوز ہوگی کبھی ایسا ہوگا بجلی چلی جائے گی تو آپ لوگوں کو جنریٹر بھی جوز کرنا پڑے گا تو اس طرح کے جو خرچیں وہ تقریباً ڈیرھ لاکھ روپے آپ اور ایڈ کر لیں تو فنشنگ کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً ڈھائی لاکھ انہیں پچیس لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے تو چوبی سے پچیس لاکھ میں خرچہ آ رہا ہے ہم ایک کلاس کوالٹی کے اندر ہم آپ لوگوں کو یہ کام ٹوٹل جو ان دونوں کو جمع کریں فنشنگ اور گری کو ملا کے تو ہم آپ لوگوں کو پچپتر لاکھ روپے میں یہ گھر پانچ پر لے کر بنا کے دے رہے ہیں جولائی دوہزار چوبیس میں اور اگر اس کو پر سکیر فٹ دیکھیں تو چونتیس سو پر سکیر فٹ ریٹ آ رہا ہے اور جبکہ مارکٹ کے اندر جو ریٹ سال رہا ہے وہ چار ہزار پر سکیر فٹ سے لے کر فنشنگ کے ساتھ گھر آپ لوگوں کو پنتالیس سو تک روڑ لے لوگ جو ہر دے آپ لوگوں کو ریٹ دیں گے یہ ایک کلاس کوالٹی ہوگا یہ پلس میں نہیں جا رہا تو اگر آپ لوگ گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمت گروپ کی سہولیات لے سکتے ہیں ہم گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں آفیس میرا سینٹر پارک میں ہے گھر نمبر ون پر لاہور شہر پر فروزپور روڈ پر دے کے نمبر پر کال کریں اور ہمارا انجینئر آپ لوگوں سے فورا رابطہ کرے گا اس کے علاوہ سفاری گارنے کے در بھی میرا آفیس موجود ہے اور اگر آپ لوگوں کو سستے پلات گھر آپ لوگوں کو چینل سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پچھنٹ آئی تھے کیسے ہمارے سے